دوستو حضرت دعوت علیہ السلام اتحاس کے ایک ایسے مشہور پیغمبر ہیں جن کو اسلام دھرم کے ساتھ ساتھ عیسائی اور یہودی دھرم میں بھی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جہاں ایک طرف مسلمان لوگ ان کو دعوت کے نام سے یاد کرتے ہیں تو وہیں دوسری طرف عیسائی اور خاص طور سے یہودی لوگ ڈیوٹ کے نام سے جانتے ہیں آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ حضرت دعوت علیہ السلام ایک پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک رولر یعنی حکمران بھی ہوا کرتے تھے انہوں نے ایک ہزار عیسیٰ پورو میں یعنی آج سے لگ بگ تین ہزار سال پہلے ہماری دنیا کے ایک بڑے علاقے پر ایک لمبے وقت تک راج کیا تھا جس علاقے پر اس دور میں ان کی حکومت ہوا کرتی تھی اس علاقے پر آج کے دور میں فلسطین، اسرائیل اور اس جیسے کچھ اور دیش بھی آباد ہیں حضرت دعوت علیہ السلام کے بعد ان کی اس بچی ہوئی سلطنت کی گدی پر ان کے بیٹے یعنی حضرت سلمان علیہ السلام کو بیٹھایا گیا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام اپنے فادر یعنی والد کی طرح ہی نہ صرف ایک حکمران تھے بلکہ ساتھی ساتھ ایک پیغمبر بھی تھے مگر حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں تمام اتحاسک کتابوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات، جانور یہاں تک کے ہواوں پر بھی ہوا کرتی تھی ان کے ایک اشارے پر ہر چیز ان کے پاس کھچی چلی آتی تھی اب وہ چاہے انسان ہو، جانور ہو یا پھر ہوا بھی کیوں نہ ہو مگر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹوپک حضرت سلمان علیہ السلام کی زندگی نہیں بلکہ ان کی وہ خاص انگوٹھی ہے کہ جو اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی اتنی ہی مشہور ہے کہ جتنی آج سے ہزاروں سال پہلے ہوا کرتی تھی کیونکہ اس انگوٹھی کے بارے میں نہ صرف یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ حد سے زیادہ طاقت پر ہوا کرتی تھی بلکہ ساتھی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انگوٹھی پوشیدہ رازوں سے بھری پڑی ہے ایسے خفیہ راز کہ جن کو ہماری دنیا کے اقلبند انسانوں نے بہت زیادہ جاننے کی کوشش کی مگر کبھی بھی نہ جان سکے اور آج بھی ہماری دنیا کے الگ الگ علاقوں میں نہ صرف اس انگوٹھی کو لے کر چرچائیں ہوتی رہتی ہیں بلکہ اس کو ڈھوننے کا مشن بھی چلایا جاتا ہے فیلحال دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلمان علیہ السلام کی اسی انگوٹھی کی ریالیٹی کو جاننے کی کوشش کریں گے ہم آپ کو اس انگوٹھی سے ریلیٹڈ بہت سارے انفرمیشن دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آخر آج کے دور میں یہ انگوٹھی کہاں پر اور کس حال میں موجود ہے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اس بات پر تو مسلمان عیسائی یہودی یعنی سبھی لوگ ایگری کرتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی خدا تعالیٰ کی طرف سے جنت سے بجبائی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس انگوٹھی کو سب سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام کے فادر یعنی والد حضرت دعود علیہ السلام کو دیا تھا مگر بعد میں حضرت دعود علیہ السلام نے یہ انگوٹھی اپنے بیٹے یعنی حضرت سلمان علیہ السلام کو ٹرانسفر کر دی تھی خدا کی طرف سے دی گئی اس خاص انگوٹھی کو پہن کر ہی حضرت سلمان علیہ السلام ہمیشہ اپنے حکومت کے سارے معاملات کو چلایا کرتے تھے جب کبھی بھی آپ کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی نہیں ہوا کرتی تھی تو آپ کو سکون بھی محسوس نہیں ہوا کرتا تھا روایتوں کے مطابق حضرت سلمان علیہ السلام کی اس طاقتور انگوٹھی میں وہ تاثیر تھی کہ پل بھر کے اندر ہی تمام جنات جانور پرندے اور اس جیسی چیزیں ان کی طرف کھچی چلی آتی تھی مگر آپ کو بتاتے چلیں کہ کیونکہ یہ انگوٹھی بہت زیادہ پاک اور جنن سے آئی ہوئی تھی اسی لیے جب کبھی بھی حضرت سلمان علیہ السلام کو نہانے یا اس جیسے واش روم کے کسی اور کام کے لیے جانا ہوتا تھا تو وہ اپنی اس انگوٹھی کو اپنے ساتھ نہیں لے جایا کرتے تھے بلکہ اس وقت میں وہ اپنی اس انگوٹھی کو اتار کر اپنی ایک باندھی یعنی نوکرانی کے حوالے کر دیا کرتے تھے کچھ روایتوں کی مانے تو ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا یعنی ان کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا ہوا یہ کہ جب ایک بار دستور کے مطابق حضرت سلمان علیہ السلام نے نہانے جانے سے پہلے اپنی انگوٹھی کو اتار کر اپنی نوکرانی کے حوالے کیا تو ان کے پیچھے شیطان ان کی شکل میں ظاہر ہوا اور ان کی نوکرانی سے اس انگوٹھی کو حاصل کر لیا اب کیونکہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی شکل میں آیا تھا اس لیے ان کی نوکرانی نے بھی بڑی آسانی کے ساتھ اس انگوٹھی کو شیطان کے حوالے کر دیا جب حضرت سلمان علیہ السلام نہانے کے بعد واپس آئے تو انگوٹھی کے چلے جانے کی وجہ سے اس نوکرانی نے ان کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا نہ صرف اس نوکرانی نے بلکہ اور لوگوں نے بھی حضرت سلمان علیہ السلام کو نہیں پہچانا کیونکہ اس انگوٹھی کے چلے جانے کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو چکا تھا اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اس انگوٹی کو ڈھوننے کا فیصلہ کیا ڈھونتے ڈھونتے وہ ایک گھر کے دروازے پر پہنچے اور پھر اس دروازے پر کھٹ کھٹانا شروع کیا اندر سے آواز آئی کہ آخر آپ کون ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی دعوت کرنا تمہارے اوپر فرض ہے اندر سے جواب آیا کہ کیونکہ ابھی میرا شوہر میرے گھر پر نہیں ہے اس لیے کسی بھی غیر محرم انسان کو میں اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی ہوں بہتر ہوگا کہ آپ ہمارے گھر کے پیچھے موجود ہمارے باغ میں آرام کریں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کے بتائے ہوئے باغ میں جا کر آرام کرنا شروع کر دیا آرام کرتے کرتے اچانک سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نیند بھی آ گئی تب ہی اچانک سے وہاں پر ایک سانپ نکلا کہ جس نے سوتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے چاروں طرف چکر لگانا شروع کر دیا یعنی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پہرہ دینے لگا اتنی دیر میں اس عورت کے شوہر کا بھی وہاں سے گزر ہوا جیسے ہی اس نے یہ دیکھا کہ ایک ساپ ایک عام انسان کا پہرہ دے رہا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اندر جا کر اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آخر ہمارے باغ میں آرام کرنے والا یہ انسان کون ہے جس کے جواب میں اس کی بیوی نے پورا قصہ سنا دیا اس کے بعد وہ آدمی نہ صرف فوراں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا بلکہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ درخواست بھی کی کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ صرف اس کی بیٹی سے نکاح کیا بلکہ ساتھی ساتھ اسی جگہ پر ہی تین سے چار دن اور رکنے کا بھی فیصلہ کیا دوسری طرف شیطان نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی کو حاصل کرنے کے بعد ان کی شکل میں آ کر ان کی حکومت کی گدی پر بیٹھ کر راج کرنا شروع کر دیا تھا مگر محل میں رہنے والے لوگوں کو بہت جلد ہی اس بات پر شک ہونے لگا تھا کہ یہ حکومت کرنے والا انسان سلیمان ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ جس طرح کی حرکتیں شیطان کی طرف سے کی جا رہی تھیں اس طرح کا کوئی بھی کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے کیا ہی نہیں جا سکتا تھا بس اسی وجہ سے فورا ان لوگوں نے ایک بار جب شیطان تخت پر بیٹھا ہوا تھا تو اس کو چاروں طرف سے گھیر کے توریت پڑھنا شروع کر دی توریت کو سنتے ہی شیطان وہاں پر بالکل بھی نہ ٹک سکا اور فورا بھاگ نکلا بدقسمتی سے شیطان جب اس انگوٹی کو لے کر بھاگا تو اس نے یہ انگوٹی راستہ میں موجود ایک دریہ میں گرا دی مگر قدرت کا کرشمہ دیکھئے کہ دوسری طرف جب حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اسی راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اس دریہ کے پاس بہت سارے لوگ مچلیوں کا شکار کر رہے ہیں انہوں نے بھوک کی وجہ سے کچھ لوگوں سے مچلیاں مانگی اور مچلیاں مانگتے وقت انہوں نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ سلیمان ہوں مگر ظاہر ہے انگوٹی چلے جانے کے بعد کوئی بھی انسان ان کو نہیں پہچان پا رہا تھا وہاں موجود لوگوں نے جب یہ سنا کہ ایک عام انسان اپنے آپ کو حضرت سلیمان بتا رہا ہے تو انہوں نے غصے میں آ کر ان کو پیٹنا شروع کر دیا جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بہت زیادہ زخمی ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آگے جا کر دریہ کے کنارے پر ہی اپنے زخموں کو دھونا شروع کر دیا وہاں سے گزر رہے کچھ رہگیروں کی نظر جب حضرت سلیمان علیہ السلام پر پڑی تو ان کو ان کے اوپر ترہ سا گیا ان لوگوں نے سوچا کہ کسی بچارے انسان کو بہت بری طرح سے پیٹا گیا ہے تو اپنے ساتھی سے کہا کہ لو دو مچلیاں لے جا کر اس بھوکے انسان کو دے دو تاکہ کسی طرح سے یہ اپنے پیٹ کو بھر سکے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسے ہی دو مچلیاں ملیں وہ اپنے زخموں کا درد بھول گئے اور فوراں بھوک کی وجہ سے ان مچلیوں کا پیٹ چاک کرنے کے لیے بیٹھ گئے تاکہ کسی طرح سے ان کو بھون کر کھایا جا سکے مگر جیسے ہی انہوں نے مچلی کا پیٹ چیرا فوراں اس کے اندر سے وہ انگوٹھی برامد ہوئی کہ جس انگوٹھی کو وہ بڑی محنت کے ساتھ ڈھونڈ رہے تھے یہ دیکھتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خوشی کی انتہانہ رہی انہوں نے فوراں اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اپنے انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں پہن لیا انگوٹھی ہاتھ میں آتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی بلکل پہلے کی طرح نورمل ہو گئی پرندوں نے ان کے اوپر سایا کرنا شروع کر دیا لوگوں نے فوراں ان کو پہچاننا شروع کر دیا نہ صرف پہچاننا شروع کر دیا بلکہ تمام لوگ آپ سے معافی بھی مانگنے لگے مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالی کی طرف سے تھا کیونکہ اللہ تعالی میرا امتحان لینا چاہتا تھا اس کے بعد فوراں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت کی گدی پر پہنچے اور آرڈر دیا کہ اس شیطان کو جہاں بھی ہو فوراں قید کیا جائے ان کی آرڈر پر فوراں شیطان کو قید کیا گیا اور ایک صندوق میں بند کر کے کسی سمندر کے بیچ و بیچ میں فک با دیا گیا دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس بات پر تو ہر کوئی اگری کرتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک طاقتور انگوٹھی ہوا کرتی تھی مگر اس انگوٹھی سے جڑی ہوئی جو اس طرح کی بہت ساری اتحاسک کہانیاں ہیں ان پر کوئی انسان یقین کرتا ہے تو کوئی ان کو منگلند کہانیاں بتاتا ہے فیلحال سچائی کیا ہے یہ تو ہم میں سے کوئی بھی انسان صحیح طور پر نہیں جانتا ہے مگر ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہودی دھرم میں آج بھی اس انگوٹھی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھی آپ لوگ اسرائیل کے جھنڈے پر اس نشان کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں ہوا کرتا تھا اس کے علاوہ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ یہودی لوگ آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی کو بڑی تیزی کے ساتھ ڈھوننے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بفات کے بعد یہ انگوٹھی کہاں غائب ہو گئی تھی اس بارے میں تمام اتحاسی کتابیں پوری طرح سے خاموش ہیں یعنی کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا ہے کہ آخر وہ انگوٹھی کہاں چلی گئی تھی دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ اسلامی روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی پر آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا اس کے علاوہ مسلمانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ طاقتور انگوٹھی قیامت کے وقت ایک بار پھر سے ہماری پوری دنیا کے سامنے ضرور ظاہر ہوگی نہ صرف ظاہر ہوگی بلکہ ایک اہم کردار بھی ادا کرے گی فیلحال دوستو آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں آپ لوگ اس انگوٹھی کے بارے میں کیا جانتے تھے اور کیا سوچتے ہیں اس بات کو کومنٹس باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولوجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے